اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ مطلب بجلی کا بھی میں نے بتایا ہے تین سو یونٹ ہر شہری کے لئے انہوں نے فری کی ہیں جی میں گیا ہوں ادھر انڈیا میں نے وزٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ بلکل ایسے گیا ہے تین سو یونٹ فری ہیں وہاں پہ کوئی قتلوگارت نہیں ہے سر کب گئے آپ میں تقریباً آٹھ ماہ پہلے گیا تھا کس سلسلہ میں سر ویسی وزٹ کے لئے اچھا ویزا مل گیا آپ کو ہاں جی مل گیا تھا کون سی سٹی گئے تھے وہاں پہ دہلی میں اچھا جی فیملی کے ساتھ یا اکیلے فرینڈز کے ساتھ گئے تھے وہاں کے حالات پاکستان سے بہت ہی اچھے ہیں سر آٹھ مہینے پہلے گئے ہیں اس کا حالہ آپ جو رپورٹ دیں گے وہ صحیح دیں گے بالکل مجھے یہ بتائیں کتنا فرق آپ دیکھ رہے ہیں ادھر کے رہنے والے لوگوں میں ادھر کے لائف سٹیل میں ادھر کی روڈز وغیرہ اور وہاں پہ آپ نے کیا چینج فیل کیا زمین اور سمان کا فرق ہے یہاں پہ ایسے ہی ہے کوئی چیز بھی لے لیں پاکستان سے بہت سستی ہے وہاں پہ گاڑی لے لیں یہاں پہ گاڑی لے لیں وہاں پہ مہران جو آئے وہ سٹھ تین لاکھ روپے کی ہے یہاں پہ چوبیس لاکھ روپے کی ہے آلٹو جی ایسے ہی ہے سر مجھے یہ بتائیں جو بھارت میں وزٹ تھا اپنا وہ کتنے دنوں کا تھا ٹوٹل تک میں ٹوانٹی بیس دن کا بیس دن اب وہاں پہ رہے کون سے ہوتل میں وہاں فرینڈزی تھے انڈیا میں بنے ہوئے ان کے پاس رہے تھے ڈیلی میں وہاں پہ بھی رہے جو یہاں بتا رہے ہیں مسلمان اور ان کا اتنا فرق وہاں پہ میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا روڑ جو سڑکیں ہیں وہ بہت ہی نیڈ گلین ہیں ان سے پاکستان سے وہاں پہ مہگائی اتنی نہیں ہے جنہی پاکستان میں گئی نہیں ہوں وہاں پہ نہیں افغانستان میں نہیں ہیں یہ چھوڑ دیں جتنی پاکستان میں ہیں شالی اگ وہاں پہ دیکھنے میں نظر آئی بھارت کے لوگوں میں بلکل آئی ہے بلکل ہے وہاں پہ انڈیا میں بھارت میں بہت پاکستان سے بہت بہتر ہے نہیں ایسی فیل تو نہیں تھی کہ آپ کو لگ رہا ہوں میں یورپ میں پھر رہا ہوں بھارت کو دیکھے ہمیں کچھ نصیت کرنے چاہیے یار کہ ہمارا ہم سائے مولک ہے اور وہ ترقی کیا ساتھا ہم لوگ کیوں نہیں ترقی ترقی کر سہتے ہیں اب تقریب مجبور ہوگی دنیا آٹ اف کنٹری جانے کے لیے حالات بہت ہی ہو گئے ہیں جینا مشکل ہو گیا ہے الحمدللہ میں تین بچے ہیں وہ سارے سٹیڈی کر رہے ہیں اور جو مجودہ صورتحال نظر آ رہی ہے اسے بہت مشکل ہو رہا ہے الحمدللہ میں ایک آفیس میں جوب بھی کرتا ہوں اس کے علاوہ میں پار ٹائم صبح ساتھ بے نکلتا ہوں گھر سے اور دس بے کا ٹائم تین گھر صبح اوبر جاتا ہوں گھر موٹ سیکر بائیک اور شام کو چھے بے چھٹی ہوتی ہے اس رات کو گیارہ میں پہنچتا ہوں تب جا کے تھوڑا بہتا گزارہ ہو رہا ہے مشکل بہت زیادہ ہو رہی دو دو نوکریاں کرنے پڑھ رہی ہیں فیملی کو پالنے کے لیے ہیں اور پھر بھی مطلب ہینڈ ٹو ماؤت ہے میں تقریبا رات کو گیارہ میں پہنچتا ہوں شادرہ پہنچتا ہوں اتنا خطرنا کا علاقہ ہے لیکن اس کے لئے نہ پتہ کیا کریں مجبوری ہے حالات کا جو حالہ یہ کام نہیں کریں گے تو کیسے سروائی کریں ہم لوگوں اس طرف جا رہے ہیں یہ ملکی حالات کیا حالات کیسے حالات ہو گئے ہیں سر میں الحمدلہ میں ٹیک سٹائل بائیں گوز میں کام کرتا ہوں ٹیک سٹائل کا تقریبا سارے بند ہو گئی ہے لوگ مجبور ہو چکے ہیں ٹیک سٹائل میں ملے اگر وہ اپنے تول کے بیچنے میں مجبور ہو گئے ہیں ساؤت ایشین کنٹریز کی اگر میں بات کروں ہمارا پڑوسی کنٹری مطلب میں امریکہ کی آپ سے بات نہیں کروں گا میں کوئی آپ سے کینیڈا کی بات نہیں کروں گا میں بھارت کی آپ سے بات کروں گا وہ اس ٹائم تقریبا 26 ممالک کے ساتھ اپنی کرنسی میں ٹریڈ کر رہا ہے مجھے یہ بتائیں کہ کتنا آگے نکل گئی ہے کیسا بھارت کو کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے دیکھیں جہاں پہ ملکی حالات ٹھیک ہوں گے وہ ملک بہتر ہوگا اس وقت جو موجودہ صورتیان نظر آ رہی ہے پاکستان میں نہ تو کوئی پراپر کوئی ہمیں وزیر عظم مل رہا ہے کوئی صدر وغیرہ مل رہا ہے جو بھی آتا ہے ایک دوسرے کی ٹانک کھینجنے پر لگا ہوتا ہے اور جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے بھارت کتنا آگے نکل گئے کیا لگتا ہے بھارت کو دیکھتے ہیں بھارت کو دیکھتے ہیں ہمیں کچھ نصیت کرنے چاہیے ہمارا ہمسائے ملک ہے اور وہ ترقی کیا ساتھا ہم لوگ کیوں نے ترقی کر سہتے ہیں اب تقریب مجبور ہوگی دنیا آڈ آف کنٹری جانے کے لیے میرے بیٹر خود کیا ہے ابیری سینٹری کیا ہے بی ایس انجنئنگ کیا ہے وہ بھی اس وقت ایسے ہیں جیسے نا ایک مزدور کام کر رہا ہے ملے ٹریکٹر میں کام کر رہا ہے اس وقت اس کی پچھے زار پر ہیں اب آپ خود انزال کریں جس بچے نے کوئی ساتھ ساتھ سٹڈی کی ہو بی ایس انجنئنگ کی ہو اس کو یہ پچھے بیس بیس بائی زار پر سور کرتی ہے اب وہ بھی میں بھی اس کوشش کر رہا ہوں کہ میں بھی آ رہا بیٹا بھی آٹ آف کنٹری چلو یار یہاں پر ملک پاکستانی محلات میں ٹھیک نہیں ہے اتنا تیزی سے برین ڈرین ہو رہا ہے اتنی محنت سے ملک بنایا تھا لیکن موجودہ حالات میں ہر بندی کی خواہش ہے کہ وہ باہر نکل جائے باہر چلا جائے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے مطلب زہر سی بات ہے اپنی ذات ہے یا پہلے ملک ہے پہلے ملک بھی ہونا چاہیے اپنی ذات ہے پرس ٹائم سے بنا ٹھیک ہے اس کے بعد ملک بھی ملک اگر ہم دیکھیں اگر میرے بیٹے انجینئر نے کیا ہے اگر اس کو پروپری جگہ مل جائے تو وہ بھی ملک ترقی کرے گا آپ خود کچھ ہوں گے تو ملک کے لیے کچھ کریں گے یہ ہی ہے بیٹے انجینئر نے کیا ہے اگر اس کو پروپر کوئی جگہ ملے تو اپنا آپ دکھائے اب تو ہم وہ بھی سر پیڑ کے پروڑ کریں کہ پاپا میں کیا کروں جب اینڈ آف منٹ سے پی پی آتی ہے کچھ کٹ ہوتی ہو جاتی ہے امامہ کو یہ لے اٹھارہ زار آرہ بیز زار آرہ اس سے گزار ہوتا ہے پریشانی پریشانی ہے میں بہت بہت پریشان ہوں گا کیا لگتا ہے کہ آگے حالات مزید کیا بہتری کوئی دیکھ رہے ہیں آپ پہلے حالات تو ڈان فال آتا تھا کچھ مہنگائی ہوتی تھی کوئی ملکی حالات خراب ہوتا تھے وقتی دور پر لیکن اس کے بعد تک میں دو تین مارے اس کے بعد پھر ایسا آتا تھا بہتری ہوتی تھی کہ وہ ریکاور ہو جاتا تھا اب وہ صورتہ نظر نہیں آرہی جو لوس ہے اور لوس دار لوس ہی ہو رہے ہیں اوپر نہیں آہم پتہ نہیں لگتا کہ اب ہم لوگ اس طرح پر اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے چلی مجھے لاسٹ پر یہ بتائیں کہ جو موجودہ کرن ٹائم میں بھارت میں رہنے والے لوگ ہیں ان کا لائف سٹیل زیادہ بہتر ہے یا یہاں پہ رہنے والے لوگوں کا لائف سٹیل بہتر ہے سر دیکھیں جو ملک خوشحال ہوگا ان کا جو رہنے والے بہتر خوشحال ہوگا ہم تو اوہرالی پریشان ہی پریشان ہیں ہمارا میڈیا سر کچھ اور ہی امیج دکھا رہا ہوتا ہے ہمیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈرتا ہے کہ اگر سچ بتا دیا تو یہاں پہ رہنے والا شہری جو ہے وہ کوسچن اٹھا سکتا ہے کہ میں پاکستان میں رہ رہا ہوں لیکن جن سے ازادی لی وہ مطلب کن حالات میں ہیں اور ہم کن حالات میں ہیں سر میڈیا کی بات کیا کیا ہے میڈیا بھی ظاہر ہے جس کی لاتھی اسی کی بہنس ہے اگر وہ کچھ ایسی ویسے مستعمال کرے گا تو وہ بھی انڈرسٹوڈ ہے وہ بھی اس کو بھی پوچھوچ ہوگی وہ کا ملتا ہے باہر جانے کا تو چلے جائیں گے بہنے دیفنیٹ کیوں نہیں جب میں اپلائی کر دی اپنے بیٹے کا اس کا پاسپورٹ برا کرلی کر دیا کون سی کنٹری جانے کا پروگرام صرف آسٹریلیا جانے کا ارادہ ہے وہ پہلے بھی میرے کچھ ریلیٹیو گئے رہے ہیں بچے باتیجے کا بیٹا باتیجی اس کا بیٹا گیا ہوئے ایک بھائی ہے اس کا بیٹے اس نے افر کیا کہ آپ آجوں میں کتنا خرچہ آ جاتا ہے اگر ایک عام شہری پاکستانی اگر کسی آسٹریلیا جانا چاہے یا کسی اور کنٹری جانا چاہے سر مسلس کا خرچہ تقریباً وہ ابھی گیر ہی سنٹری باتیجی اس کا بیٹا گیا ہے اس کو تقریباً دس لاکھ روپر خرچہ آ گیا تقریباً پاکستانی دس لاکھ پاکستان دس لاکھ آ گیا اور اس نے بینک سٹیٹ میں شو کی تھی وہ تقریباً کچھ فور پائنٹ فائی ملین تقریباً تالیس لاکھ روپے شو کیے تھے بلکو ہاں جے اس کے بعد اس کا سٹیڈی ویزا بھی گیا ہے اچھا اور چلا گیا ارام سے مل جاتے بیسے سٹیڈی ویزا پاکستانیوں کو بلکم مل جاتا ہے اگر وہ بندے کوالٹی ہو بلکم مل جاتا ہے بہت سی کنٹریز میں تو بائیکوٹ ہو رہا ہے پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے مجھے کنفرم کہ میری بتیجی ہے اس کا بیٹا کیا کنفرم اس کو جا گئے اسٹیڈی بھی کر رہا ہے وہ جوابی کر رہا ہے کوئی لاسٹ میسیج دینا چاہیں گے اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے ملک پاکستان میں میں تو دعا گئے اللہ تعالیٰ کو اچھا حکمران دے جس سے ملک بہتر ہوئے ہیں بہت بہت شکریہ اسلام علیکم والیکم اسلام جی آپ کا نام آسیف رشید سر لائف کیسی جاری ہے اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹائم موجودہ کرنٹ ٹائم کے اندر ہر بندہ پریشان ہے بجلی کے بلوں کو لیتے ہوئے جتنے بھی معاملات وغیرہ چل رہے ہیں ایک تو ایشین کنٹریز جتنی بھی ہیں وہ بھارت کے ساتھ بھارت کی کرنسی میں ٹریڈ کر رہے ہیں تقریباً کوئی پچیس چھبیس ممالک ہیں جو بھارت کی کرنسی میں ٹریڈ کر رہے ہیں دوسرا صرف تین سو یونٹ بجلی بھارت میں سب کے لیے فری ہے تو جہاں یہاں پہ سوسائٹ لوگ اٹیمٹ کر رہے ہیں وہاں وہی بجلی جو ہے وہ ہماری پڑوسی کنٹری میں فری ہے ادھر کے رہنے والے لوگوں کے لیے بحیث کی تو پاکستانی کس طرح دیکھتے ہیں آپ یہاں پہ تو بہت برے حالات ہیں جو صورتحال ہے سوچ یہی رہے ہیں یہاں پاکستان چھوڑ کے باہر چلے جائیں وہاں جا کے کوئی جوب وغیرہ کر لیں یہاں پہ تو رہنا بہت مشکل ہے روزگار بالکل نہ ہونے کے برابر ہے یہاں پہ جو سیلری مل رہی ہے اس میں تو گھر کا وزارہ بھی نہیں ہو رہا بہت طاف زندگی ہے میرا سر آپ سے کوسچن یہ ہے کہ اگر ہم پاکستانی میڈیا کی بات کریں وہ کبھی بھی ہمیں بھارت کے اصلی حالات نہیں بتاتا کہ اسٹیم وہاں پہ کیا حالات چل رہے ہیں وہ یہی بتاتا ہے قتل و غارت ہو رہی ہے فرقہ واریت ہو رہی ہے وہاں پہ منورٹی اس کو بڑا خطر ہے لیکن اگر ہم دیکھیں دوسری طرف جو انٹرنیشنل میڈیا دکھا رہا ہے صرف تیسری بڑی اکانومی بھارت اسٹیم بننے جا رہا ہے اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ بجلی کا بھی میں نے بتایا ہے تین سو یونٹ ہر شہری کے لئے انہوں نے فری کیا ہے میں گیا ہوں ادھر انڈیا میں نے وزٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ بلکل ایسے ہی ہے تین سو یونٹ فری ہیں وہاں پہ کوئی قتلوں کا رہے پہ نہیں ہے سر کب گئے آپ میں تقریباً آٹھ ماہ پہلے گیا تھا کس سلسلے میں سر ویسی وزٹ کے لئے اچھا ویزا مل گیا آپ کو کون سی سٹی گئے تھے وہاں پہ دہلی میں اچھا فیملی کے ساتھ یا اکیلے فرینڈز کے ساتھ گئے تھے وہاں کے حالات پاکستان سے بہت ہی اچھی ہیں سر آٹھ مہینے پہلے گئے ہیں اس کا ملہ آپ جو ریپورٹ دیں گے وہ صحیح دیں گے بالکل مجھے یہ بتائیں کتنا فرق آپ دیکھ رہے ہیں ادھر کے رہنے والے لوگوں میں ادھر کے لائف سٹائل میں ادھر کی روڈز وغیرہ اور وہاں پہ آپ نے کیا چینج فیل کیا زمین اور سمان کا فرق ہے یہاں پہ ایسے ہی ہے کوئی چیز بھی لے لیں پاکستان سے بہت سستی ہے وہاں پہ گاڑی لے لیں یہاں پہ گاڑی لے لیں وہاں پہ مہران جو آئے وہ سٹھ تین لاکھ روپے کی ہے یہاں پہ چوبیس لاکھ روپے کی ہے جی ایسے ہی ہے وہ چھوڑ لیں آپ افغانستان دیکھ لیں کل ہو رہا ہے اس کی ترقی دیکھ لیں وہ بھی میں نے وزڑ کیا ہے آپ یقین کریں آپ نے بات کیا میں یہاں پہ بتاؤں گا افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے انہوں نے افغانیوں کو بقاعدہ نوٹس جاری کی ہے کہ پاکستان ٹریول نہ کرو وہاں پہ حالات بڑے خراب ہیں مطلب جس کی گورنمنٹ کو دنیا نہیں مان رہی افغانستان کے سب سے اچھے حالات ہیں اس وقت دیکھیں افغانی ڈالر کا ایک ڈالر ہے وہاں پہ یہاں پہ صورتحال پاکستان سے تو بہت بہتر ہے جو تقریبا ایک ڈیٹھ سال ہی ہوا ہے امریکہ سے بہت اچھے حالات ہیں وہاں پہ پاکستان کی نسبت سر مجھے یہ بتائیں جو بھارت میں وزڑ تھا اپنا وہ کتنے دنوں کا تھا ٹھوٹل تقریبا ٹوانٹی بیس دن کا بیس دن آپ وہاں پہ رہے کون سے ہوتل میں وہاں فرینڈزی تھے انڈیا میں بنے ہوئے ان کے پاس رہا تھے دیلی میں وہاں پہ پہ جو یہاں بتا رہے ہیں مسلمان اور ان کا اتنا فرق وہاں پہ میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا روڑ جو سڑکیں ہیں وہ بہت ہی نیڈ گلین ہیں پاکستان سے وہاں پہ کرنسی بھی پاکستان سے وہاں پہ مہگائی اتنی نہیں ہے جتنی پاکستان میں مہنگئی نہیں ہے وہاں پہ افغانستان میں نہیں ہے یہ چھوڑ دیں جتنی پاکستان میں ہیں خوشحالی ہے وہاں پہ بھارت کے اندر دو ہزار سترہ جب نواز شیف تھا وہ حالات بہت بہتر تھے جو آج کے حالات ہیں کچھ حالی وہاں پہ دیکھنے میں نظر آئی بھارت کے لوگوں میں بلکل آئی ہے بلکل ہے وہاں پہ انڈیا میں بھارت میں بہت پاکستان سے بہت بہتر ہے ایسی فیل تو نہیں تھی کہ آپ کو لگ رہا ہو میں یورپ میں پھر رہا ہوں نہیں ایسا تو نہیں تھا لیکن پاکستان کی نسبت تو بہت بہتر تھا کیونکہ میں نے سنے وہاں پہ الیکٹرک کارز بہت زیادہ چل رہی ہیں آٹو موبائل سیکٹر ان کا بڑا اچھا ہے گاڑیاں وغیرہ پاکستان سے تو میں نے بتایا ہنڈر پرسانٹ بہتر ہے پاکستان سے ہنڈر پرسانٹ بہتر ہے وہاں بھی سر جو نرندر مودی کی وہاں پہ گورنمنٹ ہے یہاں پہ کوئی اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا لیکن اگر ہم انٹرنیشنل میڈیا میں دیکھیں تو نو سال جو ہے بھائی دیکھیں جو مرضی میڈیا میں بتائیں لیکن حالات بہت اچھے ہیں پاکستان کی نسبت